محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سائے پہ کشف تھے اور آنے والی کی باطنی حال کو بھی جان لیتے اور انہیں نصیحت فرماتے چنانچہ ایک دفعہ دو رافضی عورتیں مرید ہونے کے لئے حاضر ہوئی آپ نے نور فراست سے ان کا حال معلوم کر لیا اور فرمایا کہ تم پہلے اپنی عقیدہ ابت سے توبہ کرو ان میں سے ایک آپ کے کمال سے قائل ہو کر توبہ کر کے داخلے بیعت ہو گئی اور دوسری کو توفق نہ ہوئی ناظر ناجم مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں حضرت سید دور محمد بدائیونی نقش بندیر احمد اللہ علی آپ کا ہر عمل رضاِ خدا کے موافق تھا آپ امام ربانی مجدد الفیسانی کے پوتے حضرت خواجہ محمد صیف الدین سر ہندی رحمت اللہ علی کے مرید اور خلیفہ ہے اور حضرت مرزا مظہر جان جانان دہلوی رحمت اللہ علی کے پیر و مرشد ہے حضرت مرزا مظہر جان جانان کی صحبت سے حضرت قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علی نے خرگر آئے اور انہوں نے تفسیر مزیری جیسی ایک عظیم تفسیر امت کو عطا فرمائی آپ ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث تفسیر فقہ اور تصوف کے ماہر تھے آپ اپنے وقت کے اہل شریعت و اہل طریقت کے مقتدہ اور پیشوہ تھے آپ کی ذات پا برکت سے سلسلہ آلیہ نقشبندیہ مجددیہ کو ہند میں بہت فروغ حاصل ہوا آپ کا مزار مبارک پنچپیر قبرستان نظام الدین دلی انڈیا میں مر جائے خلائق ہے میں نے ڈسکیپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لئے جا سکتے ہیں آپ کی حیاتی زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کے معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا ویسے آپ کو ویڈیو اچھے لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں حضرت سید نور محمد بدایونی نقش بندی مجددی رحمت العالی لقب عالم کامل عارف واصل آپ کی ولادت ایک ہزار پچھتر اجری سولہ سو چو سل عیسوی میں ہوئی آپ نے حضرت محمد شریف رحمت العالی سے تعلیم حاصل کی آپ حضرت خواجہ شیخ محمد سیف الدین سر ہندی نقش بندی رحمت العالی کے مرید ہوئے اور حضرت کی خدمت میں رہ کر تعلیم و فیض حاصل کیا حضرت کے وصال کے بعد آپ نے حضرت حافظ محمد محسن دہلوی رحمت العالی سے تعلیم و فیض حاصل کیا آپ ہر عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرتے پوری زندگی آپ کے دسترخوان پر ایک ساتھ دو سبزیاں نہیں رکھی گئی آپ کبھی امیروں کی طرف سے بھیجا گیا خانہ نہیں کھاتے اور فرماتے کہ بہت کم ممکن ہے کہ امیروں کا خانہ حرام مال سے پاک ہو آپ کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا اس نے منشیات فروشی یعنی نشالانی والی چیز بیچنا شروع کی آپ نے فرمایا منشیات فروشی کی تاریخی ہماری روحانی سفر میں رکاوٹ ڈال رہی ہے آپ کا ایک شاگرد اس شخص کو زبردستی وہاں سے دور چھوڑ آیا جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اب ہماری روحانیت کو اور زیادہ رکاوٹ ہو گئی پہلے اس شخص کو نصیحت دینی چاہیے آپ نے اس شخص کو تلاش کر کے بلایا اور اپنی شاگردوں کی جانب سے معافی مانگی پھر اسے کچھ رکم دی اور رشاد فرمایا تمہیں اس حرام روزگار سے دور رہنا چاہیے اور حلال کمائی کا طریقہ اپنانا چاہیے آپ کے اس حسن سلوک سے اس شخص پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے فوراں اور آنے والے ظاہرین کے بادنی حال کو بھی جان لیتے اور انہیں نصیحت فرماتے ایک مرتبہ ایک مرید راستے میں گیر مہرم عورت کو تاک کر آیا جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے زینہ کی تاریخی دیکھتی ہے لگتا ہے کہ تم کسی گیر مہرم عورت کو تاک کر آئے ہو پھر آپ نے اپنی فیض سے اس کی روانی تاریخی دور فرمائی سبحان اللہ ایک مرتبہ ایک مرید شرابی سے بات کر رہا تھا آپ کے پاس آیا آپ نے اس سے فرمایا تم سے شراب کی تاریخی دیکھ رہی ہے لگتا ہے کہ تم شرابی سے بات کر کے آئے ہو ایک مرتبہ دو عورتے آپ کا امتیان لینے کی ارادے سے آپ کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ ہم آپ سے بیعت کرنے کے لئے آئے ہے آپ نے فرمایا کہ تم رابضی فرقے سے ہو پہلے توبہ کر کے اپنا عقیدہ صحیح کرو اس کے بعد ہی تم سلسلے میں داکل ہو سکتے ہو یہ سن کر ان میں سے ایک عورت نے توبہ کی اور آپ کی مرید ہوئی ہے گناہ گاہ لوگ کی صحبت سے لوحانی نسبت پر دھبا لگ جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کلمہ یا درور شریف پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں جاتا تو آپ خوش ہو جاتے اور اس کے عمل کو بھی بتا دیتے اگر کوئی مرید دور ہو تو بھی آپ ان کی خطا سے واقف رہتے اور انہیں تنبی فرماتے ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید صحبت کے ارادے سے ایک عورت کے پاس گیا اچانک ان کو حضرت کا چہرہ دکھائی دیا وہ عورت ڈر گئی اور ایک کونے میں چلی گئی اس طرح آپ نے اپنے مرید کو گناہ کرنے سے بچا لیا سبحان اللہ کرامت ایک مرتبہ ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور کہا کہ میری لڑکی گم ہو گئی اور مل نہیں رہی آپ نے اس عورت کی طرف دیکھا اور پھر مراقبہ کرنے لگے پھر آپ نے فرما فلا روز فلا وقت پھر تمہاری لڑکی آ گئی نے بتایا کہ ایک جن مجھے لے گیا میں ایک شہر میں تنہ بیٹی ہوئی تھی ایک بزرگ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے یہاں لے کر آئے سبحان اللہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے اس عورت کو تھوڑا انتظار کر آیا اور پھر کہا کہ اس کی لڑکی وابس آگئی ہے ایسا کیوں آپ نے فرمایا کہ میں نے مراقبہ کر کے اللہ سے گزارش کی اگر مجھ میں وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے تو تیرے کرم سے مجھے مدد فرما اللہ نے مجھے وہ طاقت عطا کی اور پھر میں آگے بڑھا اور اس لڑکی کو حفاظت ہندی نقش مندی رحمت اللہ کے مرید اور خلیفہ ہے حضرت حافظ محمد محسن دہلوی رحمت اللہ نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی ہے آپ کے خلیفہ حضرت مرزا شمش الدین مذر جان جانان دہلوی رحمت اللہ آپ کا وصال گیارہ ذل قدا گیارہ سو پیتے سجری تیرہ آگسٹ سدرہ سو تیویس عیسوی کو ہوا